الہمراہ آرٹ میوزیم کلچرل کمپلیکس کذافی سٹیڈیم میں معروف آرٹسٹ آئیشہ شانواز کے فن پاروں کی نوائش کا پانچمہ روز سبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے نوائش دیکھی تقریب کا حوال اس رپورٹ میں آئیشہ شانواز نے بلوچستان کی ثقافت کو اجاگر کرنے اور بلوچیوں کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے منیچر بنایا ہے جسے دیکھنے کے لیے مختلف سیاسی سماجی اور ثقافتی شخصیات جوک در جوک الہمراہ آرٹ میوزیوم میں چلی آ رہی ہیں آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی سبائی وزیر فیاض الحسن چوہان تھے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ان کا کہنا تھا کہ آصف زرداری کہتے تھے کہ کون ہے جو میرا احتساب کرے گا پھر وہ سٹریچر پر پیٹھ کر نیب کی پیشیاں بھگتے رہے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے جو عمران خان پر ترقید کر رہی ہیں عمران خان نے جو بات خواتین کے بارے میں کہی وہ سو فیصد اسلام اور حدیث کی روشنی میں ہے جنہوں نے اپنا خاندان تباہ کر دیا اپنے بات کو جانا وہ باہر دیارے گیر میں جانا بٹھا دیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کیا بات کر رہی ہے تو شرم آنی چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو بات دی ہے سو فیصد اللہ اور اس کے رسول کی اور قرآن کی اور حدیث کے مطابق بات دیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ آئیشہ شانواز نے ثقافت اور اثار قدیمہ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے یہ ایک نادر ایسا ہیرہ ملوچستان میں اگلسٹ کرتے ہیں جسے پتھر کی طرح رکھا ہو اس کو جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو بہت سارے پی ٹی آئے کے منسٹرز آئے اور انہوں نے کامش کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ہمارا ایک ریونیو کا اور توریزم کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے نامور آرٹسٹ آئیشہ شانواز کا کہنا تھا کہ میں نے جب منیچر الہمرا آرٹ میوزیوم میں رکھا تو بہت سے پی ٹی آئی کے منسٹرزز سے دیکھنے آئے اور انہوں نے میری کامش کو سراہا ڈیپٹی ڈائریکٹر الہمرا کلچرل کمپلیکس نوید بخاری نے کہا کہ جو منیچر یہاں رکھا گیا ہے آئیشہ شانواز نے اسے آٹھ ماہ کی محنت سے تیار کیا ہے بیسی کلی جو یہ سٹرکچر یہاں پر رکھا گیا ہے منیچر یہاں پر رکھا گیا ہے اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے ہزاروں فیٹ انچائی ہے ہزاروں فیٹ چڑائی ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا گیا ہے صرف اپنے بلوچی بھائیوں کو بتانے کے لیے کہ ان کی جو سیولیزیشن ہے وہ پاکستان کی سیولیزیشن ہے اور یہ پاک آرمی کے کہنے پر میڈم آئیشہ شانواز صاحبہ نے آٹھ مہینے کی محنت اور مشکت کے بعد یہ اس کو کریئٹ کیا ہے اور یہ چھوٹ بلوچستان کا کینٹ ہے وہاں پر ڈسپلی کیا جائے گا آئیشہ شانواز نے تقریب کے احتمام پر تمام مہمانوں کا شکریہ دا کیا کیمرمین آسم شہزاد کے ساتھ تاہر بخاری ایمرا نیوز لاہور